تو کھیلوں کے اس طرح کو بڑھانے کے لیے سونی پت میں ہائی پرفارمنس سینٹر کا نرمان کیا جائے گا کھیلاریوں کا ماننا ہے کہ کھیل کے کشیترمی ٹیکنولوجی نشت طور پر کھیلاریوں کو اولمپک میں پدک دلانے میں مدد کرے گی تیرہ اندازوں سے بات کیے ہماری سنباداتا دی پی کا مہدور ہمارے ساتھ یووہ مہلہ کھیلاری موجود ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلی بار تو سونی پت کو ہائی پرفارمنس سینٹر جیسا آج گفٹ ملا ہے کب سے اس چیز کا انتظار تھا اور کس طریقے سے یہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں یہاں سونی پت میں ہائی پرفارمنس سینٹر ہے ہائی سپیڈ کیمرہ ہے اس کے لیے ہم کافی ٹائم سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ کافی مومنٹ ایسے ہوتے ہیں انسائیڈ بوڈی کہ جو ہم ایسے آنکھوں سے چیک نہیں کر پاتے یا ایرو کا جیسے ڈائنمکس ہے وہ چیک نہیں کر پاتے ہائی سپیڈ کیمرہ یہ سب ہے اس سے ہم ہر چھوٹے چھوٹے مومنٹ کو پکڑ پاتے ہیں اور کافی بار کیا ہوتا تھا کہ کوئی مسٹیک ہے تو اس کو لے کے آرچر کافی ٹائم پریشان رہتا تھا لیکن ابھی کیمرے کی تروں اور ان سب کی تروں ہم اپنا میکنیجم ایک بار میں پکڑ پا رہے ہیں اور آرچر کو جلدی ٹھیک کروا پا رہے ہیں کھیل منتری ایرو راکھ سنگھ تھا کو خود آئے انہوں نے نہ ہی کیول ہائی پرفرمنس سینٹر کا ادھگاتن کیا لیکن مہیلا کھلاڑیوں سے اور پروش کھلاڑیوں سے خود آ کر ملے بھی باتشیت بھی کری کس طریقے سے یہ آپ لوگوں کا منوبل بڑھاتا ہے انہوں نے کافی ہمیں موٹیویٹ کیا ہے جیسے ابھی ہم جا رہے ہیں کھیلنے انہوں نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا ہے کہ اچھی سے وہاں پہ کھیل کے آنا سارا اور میں بولنا چاہوں گی کہ یہاں پہ سینٹر بن رہا ہے اس کے بارے میں کہ سپورٹس ایک سائنس ہے اور یہاں پہ سائنٹیفک ایکپپمنٹس جیسے یہاں پہ کیمرہ آیا ہے اور بہت ادھر ٹھنگز لیکھ لائٹنگ ہو رہی ہے اور پیچھے انڈور کا ہماری بیلڈنگ آ رہی ہے تو یہ ساری کلیکٹیو ایفرٹس ہیں جو کی انڈیا کو ایک اولیمپک میڈل لانے میں کافی ہلپ کرے گا بلکل یہ سارے کلیکٹیو ایفرٹس انڈیا کو اولیمپک میڈل لانے میں ضرور مدد کریں گے اور ساتھے ساتھ کھیل منسری نے ان یوبا کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت اچھا گفت نہیں دیا بلکہ ان سے بات کر کے ان کا منوبل بھی بڑھایا ہے ایزیا کپ میں جا رہی ہیں یہ ٹیم اور بلکل تیار ہیں اور اس نئی موٹیویشن کے ساتھ اور بھی زیادہ گول میڈل لانے کی امیدوں کے ساتھ اب جائیں گی ایزیا کپ میں کیامرا پرسن آنند کمار کے ساتھ ٹپکا مہیتو ڈیڈی نیوز کے لیے